آپ کی شدہ جیسی زباب آئے ہیں آپ نے کہا ہوں سنگر شیل تھے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کری جو آپ نے بتا ہے وہی میں نے کہا ہے کہ وہ ایک جمینی کاری کرتا تھے اور کرمٹ تھے کبھی بھی کانگریس کے خلاف کبھی گئے نہیں ان کو کبھی ٹکٹ نہیں ملا اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی ایسے ہی کانگریس کے نیو کے کاری کرتا جو ہے کانگریس کی جو امانت ہے اس کو بلند بناتے ہیں یہی ہے کہ وہ ایک آدرش ہے ہماری لیے پرحیار صاحب سے ہم لوگوں کی یادیں تو خیر بہت بیوین نترہ کی ہیں چھاتر جیون سے ہم کوئی ہمومر تو نہیں ہے لیکن ان کو آدرش مان کے راجنیتی میں بہت سارے لوگوں نے چھاتر راجنیتی کرنی شروع کی تھی ہم لوگ سب چھاتر راجنیتی میں عام طور پر ساماجک مددوں اور سرکار کے خلاف زیادہ تر سمسیاؤں کے لیے لڑائی لڑنے والے لوگوں میں سے ساملتے وہی آگے چل کے جب کانگریس میں آدرنی پرحیار صاحب گئے تو وہ اپنے چھاتر راجنیتی کے ترنت بعد سے کانگریس کے لیے کام کرتے تھے اور اپنے جیون پریند تک انہیں کانگریس میں رہ کے کام کیا بپریت پرشتیوں میں بھی کام کرنے کا ان کا انوہب رہا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نگر میں ایک وکاس کی درشتی رکھنے والا آدمی اپنے کیسے چلا گیا نگر نگم میں جب اتھے اور اس کے بعد بھی اور پہلے بھی نگر وکاس کے لیے عویسہ وہ پریاست کرتے رہے دوسرا یہ ہے کہ ان کا کارڈنیشن سبھی پارٹیوں تھا اس لیے جب کام کی رفتار تھی وہ نگر نگم میں بنی رہتی تھی سہر بنی رہتی تھی سہر میں کوئی وکاس کار آتا تھا کوئی نیزہ آتا تھا تو اسے اپنی بات رکھتے تھے تو ایک طرح سے یہ خامی ہو گئی دوسرے اچھے دوست تھے ہمارا ان کا عمر کا انتر تھا آٹھ سال کا پھر بھی ان کا ایک بچے کی طرح جیسے ہم چھوٹے بھائی کی طرح اس نے تھا ہے ان کا اور لمحے راجی میں نگتر سے ساتھ تھے دلگت راجی سے اوپر بکاس چاہتے ہیں ہاں دلگت راجی سے دلگت راجی سے اوپر جاتے ہیں لوگ سب ان کو مانتے تھے سب دلوں میں آتے ہیں آتے ہیں ہاں